السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کبھی کبھی اس دنیا سے جانے والے لوگ برزخ سے خواد میں آکے ہدایات بھی دیتے ہیں اس زمن میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی بیٹھی نے بیان کیا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ جنگ یمامہ میں شریک ہونے کے لئے تشریف لے گئے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی موت کی پیشنگوئی بھی فرمائی تھی اور مسیلمہ قذاب سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اور سالم جو حضرت حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں انہوں نے گڑے کھو دیئے گویا خندق بنائی کہ ان میں جم کر لڑیں گے چنانچہ لڑے اور دونوں شہید ہو گئے تو حضرت ثابت ایک عالی اور نفیس قسم کی زرہ پہنے ہوئے تھے ان کی لاشوں پر ایک مسلمان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کیا کہ ان کی زرہ جو ہے وہ اتار لے تو اگلے دن ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت اسے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ایک وسیعت کرتا ہوں خبردار اسے بدخوابی یا تخیل سمجھ کر ضائع مت کر اور وہ یہ کہ کل میں قتل ہوا تو ایک شخص میری لاش پر گزرا اور میرے سر سے زرہ اتار کر لے گئے دیکھو اس کیا جو خیمہ ہے یا اس کا جو مقام ہے وہ فلان جگہ ہے اور زرہ کی یہی علامتیں ہیں تم ایسا کرو کہ خالد اپنے ولید کے پاس جا کر کہنا کہ کسی آدمی کو بھیج کر اس شخص کے پاس سے میری زرہ نکلوا لے اچھا اس کے اندر بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ انہوں نے یہ تک بتایا کہ اس کا خیمہ کہاں ہے اور زرہ جو ہے وہ کس انداز میں کہاں رکھی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے زرہ چھپا کے رکھی یعنی گویا وہ ہیں عالم برزخ میں نہ انہوں نے اس آدمی کو اس وقت دیکھا جب ان کی زرہ اتار رہا تھا کیونکہ وہ تو شہید ہو چکے تھے نہ اس وہ آدمی کو جانتے تھے کہ ان کے کوئی جان پہچان کا آدمی ہے کہ اس کے پاس اس کا آنا جانا وہ اتنا بڑا لشکر ہزاروں کا لشکر ہے لیکن گویا عالم برزخ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ان تمام چیزوں پر متعلق فرمایا وہ کون شخص ہے اس نے زرہ کہاں رکھی ہوئی ہے اس کے رہائش کا مقام کیا ہے وہ ساری تفصیلات اور یہ بھی کہا کہ تم نہ اس پر کوئی عمل درامت کرنا حضرت خالد کے پاس جانا کیونکہ وہ آثورٹی ہیں تمہارا حضرت خالد کے پاس جا کر کہنا کہ کسی آدمی کو بھیج کر اس شخص کے پاس سے میری زرہ نکلوائیں اور جب تو مدینہ پہنچے تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور انہیں بتانا کہ ثابت کے ذمہ دارے جسے ذمہ جو ہے نا کچھ قرضہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت ابن قیس جو ہیں انہوں نے یہ ہدایات بھی دیں کہ ان کے ذمہ کچھ قرضہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر کو بتانا اور فلاں میرا غلام ہے اسے آزاد کر دیا جائے چنانچہ یہ شخص خواب کی ہدایات کے مطابق اولا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کہ اس بات کو یوں رفا دفا نہ کرتی ہے تو خواب کی بات ہے نا نا آپ کو صحابہ کا اس سے عقیدہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل درامت کرائے اس شخص کے پاس پہنچے اس سے ذرا نکلوائی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس شخص نے واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی اس بات کو رفا دفا نہ کیا بلکہ اس پر عمل درامت کیا حضرت ثابت کی وسیعت کو جاری فرمایا یہ اور اس قسم کے بہت سارے واقعات جو ہے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور یہ ایسے برزقی واقعات ہیں کہ وہاں سے ہدایات یہاں آتی ہیں بسورت خواب اور یہاں پر ان پر عمل درامت ہوتا ہے اور یہ صحابہ کا زمانہ ہے شہید ہونے والے بھی صحابی ہیں اور صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے فوراں بعد کا زمانہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید سپے سالار ہیں صدیق اکبر مسلمانوں کے جو ہیں وہ خلیفہ ہیں اور صحابی رسول شہید ہوتے ہیں خواب میں آکے ہدایات دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کتنے موتی چھپے ہوئے ہیں اس واقعے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ اس میں بعض روایتوں میں بہت تفصیل ہے یہ میں اختصاراً آپ سے بیان کر رہا ہوں آج تو اس لئے میں نے آپ کو اختصاراً بتا دیا کہ انہوں نے نشانیاں تک بتائیں کہ کہاں ہے اس کا خیمہ اور کہاں رکھیے میری ذرا اور ساتھ ہدایات بھی دیں کہ اس ذرا سے کرنا کیا ہے اس سے میرے قرضے کو اتارنا ہے اور میرے غلام کو آزاد کرنا ہے سبحان اللہ تو اب آپ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہلِ برزخ کو کن کن معاملات کی خبر دیتا ہے پہنچاتا ہے اچھا اب بعض لوگ ہمارے ہاں چونکہ وہ انگریزی موویاں بہت دیکھتے ہیں یا ہندووں کا اثر ہے ان کو یہ خیال گدرتا ہے کہ شاید وہ جو عالم برزخ میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ اوپر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے معاملہ یا آپ کو ہاں عیسائیوں کے ہاں یہ باتیں مل جائیں گی ہندووں کے ہاں مل جائیں گی جو اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ سارا وقت نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں پہ انہیں اطلاع دی جاتی ہے خبریں پہنچائی جاتی ہیں وہ بیٹھے اوپر سے نیچے نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ کوئی یہ عیسائیوں کے ہیں اوپر جا کے ستارہ بن گئے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ان ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے موویوں کی اور ڈراموں کی باتیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں کہ اوپر جا کے ستارہ بن گئے یا اوپر سے بیٹھ کے یہاں دیکھ رہے ہیں یا سارا وقت ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے نیچے اتر آتے ہیں اور ہماری ڈھال بن جاتے ہیں یہ ساری خرافات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ عالم برزخ کے رہنے والے ہیں اس دنیا سے ان کا تعلق نہیں اچھا اب لوگ پوچھتے ہیں عالم برزخ میں ان کی عمریں بڑھتی ہیں واللہ کے بندے وہ جسم کے ساتھ تھوڑی موجود ہیں وہاں پر تمہاری عمر تو جسم پر بڑھتی ہے نا وہ تو برزخ میں روحانی زندگی میں ہیں جسم سے ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے جو عالم ارواہ میں نہیں تھا کیونکہ ابھی تک جسم ملا نہیں تھا عالم برزخ میں روحانی زندگی ہے جسم سے تعلق ہے روح کی جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے روح کی عمر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے جسم کی عمر ہے کیونکہ روح پہ بڑھاپا نہیں آتا روح پہ جوانی نہیں آتی روح پہ بچپن نہیں ہوتا وہ روح ہے اس پہ آپ جسم کے قوانین نہیں اپلائے کر سکتے ابھی ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان کیا ہے اور ہم بڑی بڑی باتیں ہمیں پڑھ جائیں ہیں انسان کو تو سمجھو کہ انسان کیا ہے روح کیا ہوتی ہے جسم کیا ہوتی ہے دنیا میں رہائش کے کیا پرامیٹرز ہیں اور برزخ کی رہائش کے کیا پرامیٹرز ہیں اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں چاہاں پھر روح کھاتی ہوگی نہیں روح کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی وہ جسم کا معاملہ ہے تو وہ جو حیات برزخی میں آپ روایتوں میں کھانے پینے کی معاملہ اور رسک کا معاملہ دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس روح کو ایک جسم عطا فرما دیتا ہے بعض کو پرندوں کی جسم عطا ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت میں جہاں جائے اڑتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بعض کو سبز پرندوں کی جسم مل جاتے ہیں بعض کو کوئی اور پرندوں کی جسم مل جاتے ہیں تو وہ جسم کی حاجت ہے کھانا پینا روح کا کھانا پینا تو معرفت ہے رب تعالی کا ذکر ہے وہ تو روحانیت کی غزہ کھاتی ہے وہ جسمانیت کی غزہ نہیں کھاتی کیونکہ دیکھیں روح مادی نہیں ہے جیسے جسم ہے جسم مادی ہے مٹیریل ہے نا تو مٹیریل کو مٹیریل چاہیے روح مٹیریل نہیں ہے تو اس کو مٹیریل نہیں چاہیے اس طرح کا مٹیریل نہیں ہے جس طرح کی حاجت کھانے پینے والے معاملات کی ہوتی ہے تو اس لیے روح کو جسم جیسا نہ سمجھیں وہ روح ہے جسم میں ڈال دی گئی کیونکہ ساری کائنات میں مٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ روح کا میار کچھ اور ہے یہاں اس کو قرار دینے کے لیے جسم میں رکھ دیا گیا پھر وہ جسم سے نکلی تو آزاد ہو گئی پھر اس کی قوتیں اور طاقتیں بڑھ گئیں جسم میں تھی تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی جسم سے نکل رہی ہے تو موت کے فرشتے کو بھی دیکھتی ہے ان کے ساتھ جو آئے فرشتے انہیں بھی دیکھ رہی ہے اور جب تک جسم میں تھی تو کچھ نظر نہیں آتا نہ جنات بھی نظر نہیں آتے فرشتے بھی نظر نہیں آتے لیکن جب روحانیت کے اس میں آئی ہے اور جسم کے دائرے سے نکل گئی تو اب ہر چیز بڑھ گئی ہے اس کی تو اس لیے خواب میں آ کے یہاں کی روح سے ملاقات بھی کر رہی ہے ہدایات بھی دے رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے آنان فانان کئی کروڑوں عربوں کھربوں میل کا سفر بتائے کر رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا رفتار ہے تو اگین اسی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو اس کو ان پرامیٹرز میں ان زاویوں میں دیکھا کرو ہر جگہ ایک ہی قانون نہ اپلائے کر دیا کرو ایک ڈنڈے سے سب نہیں ہوتے تو ہر ایک کا پیمانہ جدہ جدہ ہے اب عالم ارواح کا پیمانہ الگ ہے وہاں پہ کروڑوں سال سے روحیں رہ رہی ہیں کوئی غزہ وزا کی وہ ضرور ہے کوئی کھانا پینا تھوڑی چل رہا ہے اسی طرح عالم ارواح اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک روایت آتی ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی تو نیک سالے روح ہے تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو پھر وہ تو کہہ رہے ہیں سو جا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مجلسے بھی ہوتی ہیں اور محفلیں بھی ہوتی ہیں اب یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی پہلی بات تو یہ ہے مجھے ایک بات بتاؤ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یا جاگتی رہتی ہے پہلی رات کی دلہن جاگتی ہے کبھی سوتی نہیں ہے کیونکہ اسے یہ آس چگائے رکھتی ہے کہ ابھی میرا محبوب آئے گا تو میں اٹھ بیٹھوں گی تو بس یہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سے مراد یہ ہے کہ بس اب تو سکون میں ہے یہاں تک کہ تیرا رب تجھے سور پھوکوا کے جگہ آئے گا تو وہ سور پھوکنے کے انتظار میں بیٹھی ہے لیٹی ہے جسم تو لیٹا ہے نا قبر میں اور روح آزاد ہے تعلق کے ساتھ آزاد ہے تو گویا وہ جاگ رہا ہے قبر میں لیٹا ہے روح سے تعلق ہے روح کو اللہ سبحانہ وتعالی برزخ کے مقامات میں رکھتا ہے جو اس کی منشاہ اس حال میں رکھتا ہے ان مقامات میں رکھتا ہے جو احوال ہوتے ہیں وہ روح پر گزرتے رہتے ہیں اور جسم یہاں منتظر ہوتا ہے اس وقت کے لیے اس وقت تک کے لیے جب سور پھوکا جائے گا اور پھر روح جسم میں ڈالی جائے گی اور پھر یہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو یوں وہ پہلی رات کی دلہنگ کی طرح بس لیٹا ہے کہ لیٹا ہے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ سو رہا ہے پر وہ جاکتا ہوا کان لگائے سور پہ بیٹھا ہے اللہ اکھو اکبر تو باہم کوئی تعارض نہیں ہے ان میں یاد رکھیں کہ خواب سچے خواب جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ رب تعالیٰ تم تک انفرمیشن ریلے کرتا ہے کہ نبوت کا چھالیس ہوا حصہ جو کہا گیا نا ماذا اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو سچے خواب آئیں تو ماذا اللہ وہ جاکے نبوت کا دعویدار بن جائے استغفراللہ العظم دیکھو نا کسی جس سے کل کے اوپر لیکن آپ پارٹ سے ہول نہیں بنا لیتے کہیں کسی کا ہاتھ پڑاؤ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ پورا آدمی پڑا ہوا ہے تو ایک جز ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تعلق رکھا ہے لیکن اگر خوابوں کی بنیاد کے اوپر شرعی مسائل نہیں حل ہوں گے شریعت تو مکمل ہو گئی ہے یہ دیگر معاملات ہیں تو مبشرات ہیں بشارات ہیں کہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ کچھ اور تفصیلات لے کے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ